یوہنہ بیسوہ باب ہفتہ کے پہلے دن مریم اگلینی ایسے تڑگے کے بھی اندھیرہ ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا پس وہ شامون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسو عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا پس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا شامون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر چاہ کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر پر بندہ ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپتا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ چانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہے اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسو کی لاش پڑی تھی انہوں نے اسے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے یسو نے اسے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو ڑھونڈتی ہے اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا میاں اگر تُو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں یسو نے اسے کہا مریم اس نے موڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا رب بونی یعنی اے استاد یسو نے اسے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے باس اپن نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر چھاتا ہوں مریم مقدلینی نے آگر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے در سے بند تھے یسو آگر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پسلی گرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے یسو نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو جن کے گناہ تم بخش ہو ان کے بخشے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھ ہو ان کے قائم رکھے گئے ہیں مگر ان بارہ میں سے ایک شخص یعنی تومہ جسے توام کہتے ہیں یسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگیز یقین نہ کروں گا آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے یسو نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے تومہ سے کہا اپنی انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اتقاد نہ ہو بلکہ اتقاد رکھ تومہ نے جواب میں اسے کہا اے میرے خداوند اے میرے خداوند یسو نے اسے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور یسو نے اور بہت سے موجز شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسو ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لاؤ کر اس کے نام سے زندگی پاؤ آمین یوہنہ اکیس ومباب ان باتوں کے بعد یسو نے پھر اپنے آپ کو تبریاز کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شمون پترس اور تومہ جو توام کہلاتا ہے اور نتنیل جو کنائے گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے شمون پترس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں انہوں نے اسے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا اور صبح ہوتے ہی یسو کنارے پر آ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے پس یسو نے ان سے کہا بچو تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کسرت سے پھر کھینچ نہ سکے اس لئے اس شاگرد نے جس سے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے پس شمون پترس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتہ کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کود پڑا اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً دو سو ہاتھ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی یسو نے ان سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ شمون پترس نے چڑھ کر ایک سو تریپن بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا مگر باوجود مچھلیوں کی کسرت کے جال نہ پھٹا یسو نے ان سے کہا آؤ کھانا کھالو اور شاگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تُو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداون ہی ہے یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اسی طرح مچھلی بھی دی یسو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شمون پترس سے کہا اے شمون یہنہ کے بیٹے کیا تُو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے ان سے کہا ہاں خداون تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تُو میرے برے چرا اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمون یہنہ کے بیٹے کیا تُو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خداون تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تُو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمون یہنہ کے بیٹے کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے اس سبب سے پترسن دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں یسن نے اس سے کہا میری بھیڑیں چرا میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر بانتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھیرتا تھا مگر جب تو بوڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا اور یہ کہہ کر اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسو محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہرہ لے کر پوچھا تھا کہ اے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے پترس نے اسے دیکھ کر یسو سے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا یسو نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک تھیرا رہے تو تجھ کو کیا تو میرے پیچھے ہو لے پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا لیکن یسو نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک تھیرا رہے تو تجھ کو کیا یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسو نے کیے اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لئے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی آمین